فیملی نے کچھ نہیں کہا کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ جائے بنیں گے حالات تو ایسا ہی ہیں فیملی نے بچوں نے کچھ نہیں کہا دیکھیں اللہ کرم کرے گا پیپلز پارٹی کا پی ٹی ای میں جا رہا ہے ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوئے رہا نہیں کوئی رابطہ نہیں ہوا چیرمن پی ٹی ای سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کا کچھ حیوال بتائیں انہوں نے کہا آپ کو شمولیت کریں آپ خود شمولیت آپ نے کی ہزار دفعہ وہ تو کب سے میرے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں آپ کو آپ کو جس طرح آپ نے کہا اتنے سال کی سنگت اتنے سال کی رفاقت ہوتا دیفکلٹ ہوتا ہے لیکن پھر درداری صاحب نے میرا کام آسان کر دیا آپ پنجاب میں کمپین کریں گے کل کے بالکل کل کے کریں گے بالکل کریں گے اور کس لیے جائن کیا ہے اے جی آج ہمارے ساتھ سابق گورنر پنجاب جو ہیں لطیف خوصہ صاحب جنہوں نے طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کر لیا مرسد مجود ہے خوصہ صاحب کیسا لگ رہا آپ کو شمولیت کر کے اس لوگ پریس کوننورس کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اور آپ نے پی ٹی آئی میں جو ہے شمولیت اختیار کر لی وجہ کیا بنی سر نہیں وجہ یہ دیکھیں حسینیت اور یزیدیت کی جنگ چل رہی ہے میں یزیدیت کا ساتھ نہیں دے سکتا اس لیے حسینیت کا کیا ہوا اگر جو ہے اس وقت ظلم مر جاتی ہو رہی ہے اتنے لوگ پابہ سلاسل کیے گئے ہیں اتنے لوگ جو ہے مسنگ پرسند ہیں ڈیسپیٹ پرسند ہیں لیکن ظلم ہے یار دھرتی ماں کے ساتھ پیار فیملی نے کچھ نہیں کہا کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ جائے بنیں گے پی ٹی آئی کے بڑے رہنما تو آپ کے گھر بھی پولیس آئے گی حالات تو ایسے ہی ہیں فیملی نے بچوں نے کچھ نہیں کہا دیکھیں اللہ کرم کرے گا اس کو انساری کو پتہ ہے کہ ہم ہمارا سفر جو ہے اس کا صحافت کا اور میرا مقالت کا ہمارا سفر اکٹھے ہی شروع ہوا تھا تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے میں کہتا ہوں یار خدارہ آئین پر عمل کرو جمہور کو عزت دو لوگو عوام کو عزت دو پاکستان سے پیار کرو پارٹی سے آپ کی وبستگی تو تھی تو ان کو کسی نے رابطہ کیا کہ اتنا بڑا تھم پی ٹی اے پی پر پارٹی کا پی ٹی میں جا رہا ہے ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوئے رہا نہیں کوئی رابطہ نہیں وہاں اور چیرمن پی ٹی اے سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کا کچھ حیوال بتائیں انہوں نے کہا آپ کو شمولیت کریں آپ خود شمولیت آپ نے کی ہزار دفعہ وہ تو کب سے میرے پیچھے پڑے ہوئے آپ کو سارا پتہ چلتا ہی رہتا ہوگا کمال ہے یہ کیا بات ہوئی نہیں انہوں نے کئی بار آپ کو کہا ہے اچھا یہ بہت پکا ہے پھر میں ذرا تھوڑا سا تھا پھر میرا وہ جو تھا تھوڑا آپ کو جس طرح آپ نے کہا اتنے سال کی سنگت اتنے سال کی رفاقت ہوتا ہے ذرا ڈیفکلٹ ہوتا ہے لیکن پھر درداری صاحب نے میرا کام آسان کر دیا انہوں نے انٹریو میں خود ہی کہا دیا صرف یہ آٹھ فروری کا الیکشن میں کیا دیکھنے آپ پنجاب میں کمپین کریں گے کل کے بالکل کل کے کریں گے بالکل کریں گے اور کس لیے جائن کیا ہے انشاءاللہ صاحب آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں وزیراعظم بنوں گا ان کا کیا آپ کو لگتا ہے یہ تو اس وقت پور امید ہے کہ وہ ہی وزیراعظم پاکستان ہے یہ پھر لوٹ مار کے تو پھر دوبارہ چلے جائیں گے دھرتی ماں کو لوٹ کر پھر چلے جائیں گے آپ کو لگتا ہے بن پائیں گے وزیراعظم سے نہیں نہیں بنیں گے کون وزیراعظم لگتا ہے آپ کو اور طریقے انصاف الیکشن میں کیا دیکھنے ہے کہ بننے دیں جس کو عوام چاہتی ہے یار وزیراعظم بننے دے لیکن چور ڈاکو اور لوٹیرے کو یہ تو پھر چور ڈاکا لوٹ کر جو ہے پھر دھرتی ماں کو چلا جائیں گے ہاں صاحب واپس کب آ رہے ہیں پنجاب میں پھر جیل سے کب رہا ہو رہا آپ کے پاس تو کافی علم بھی ہوتا ہے اور باخبر بھی ہوتے ہیں اور قانونی طور پر بھی بتائیں اللہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ نے گفت کو سنی لطیف خوصہ صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی جو عمران گھن جلد واپس آ جائیں گا جی